چیپ تماشے بنائے ہیں کہاں کہاں سے ہمارے یہاں درائے ہیں یہ سارے گھس بیٹھئے کس کس نے بھیجے مگر آپ لوگ گھبرائیاں مت کیجئے پریشان نہ ہوا کیجئے کچھ نہیں ہوتا یہ پہلی بار نہیں ہو رہا سمجھ گئے آپ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا یہ پورے تیرہ سو سال میں ہوتا رہا اور کل بھی پلانٹ کیا تھا بنی امیہ نے ایسے لوگوں کو اور بنی عباس نے آج بھی یہ پلانٹٹیں یاد رکھیے جو آپ کا لبادہ پہل کے آئے ہیں نا ان کا پورا اٹیک ہے ازداری پر ارے بھئی اتنا بڑا سامراج پڑھائے اس سے دشمنی کرو سامراج سے لڑو استعمار سے لڑو جو اصل ہمارے مراجعہ کا حدف ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو پورے اسلام کا دشمن ہے اس سے مقابلہ کرنا ہے ان کے پلاننگ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بھیجو یہ آپس میں الجھا دیں یا بھیڑا کے رکھ دو ان کو اور وہ طاقت کیونکہ ساری دنیا میں تو مار تو ہمی سے کھا رہے ہیں نا جہاں بھی ان کو شربندگی اٹھانی پڑی ہے مومنین کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہے اور مزید اٹھا رہے ہیں لہذا ایسے پالتو لوگوں کو لایا گیا ہے کہ جو ایک طرف عزداری کو دونوں طرح سے ڈیمج کر رہے ہیں ایک اس افراد پہ بیٹھ گیا ہے ایک اس تفرید پہ بیٹھ گیا ہے افراد اور تفرید نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا اور یہ دونوں پلانٹڈ ہیں پھر آپ کہہ رہا ہوں بار بار کہتا ہوں دونوں کو پلانٹ کر کے لایا گیا ہے ان کے گرد حلقہ بنایا گیا ہے ان کے ہم باقاعدہ بڑے بڑے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ چھوٹے لوگ روب زدہ ہو جائیں روب میں آ جائیں کہ بھئی کتنا بڑا آدمی ہیں یہ پلانٹڈ بھیجتے ہیں کچھ ہیں کچھ ہیں خفیہ اتنے سال میں ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آگئیں مار و کھا کھا کے کہ ایسے کوئی نہیں بنتا اس کو بنایا جاتا ہے تاکہ جب آگے چل کر اسے جو فتنہ ڈالنا ہے قوم میں وہ فتنہ بڑے پیمانے پر ڈال دیا جائے لیکن یہ کچھ بھی کر لیں امام زمانہ ہمارے بعض لوگوں نے ہمارے بعض لوگوں نے دوسروں کی روایات کو جو دوسروں کی روایت بھی داخل ہوتی ہے کبھی کبھی رکھی جاتی ہے تو وہ ان کو بنیاد بنا کے ہم پر الزام لگا دیا ہے ہمارے اپنے لوگوں نے کہیں آپ کیسے کہتے ہیں ان کا قیام صحیح تھا انہوں نے تو دعوت دی تھی چھٹے امام کو بیعت کی کہ میں قیام کر رہا ہوں آپ پہلے ساتھ جیسے جناب محمد حنفیہ پر الزام ہے جیسے جناب زید پر الزام ہے کہ انہوں نے چوتھے امام پانچویں امام سے کہا تھا کہ آپ میرا ساتھ دیجئے قیام میں چھٹے امام سے کہا میرا قیام ہے کسی نے کہا چھٹے امام سے کہ میرا قیام ہے یہ ساری جس کو کہتے ہیں اسرائیلیات جو در آئی اب وہ ڈیڑھ سو حدیثیں جو ان کے فیور میں ہیں اور جو مستند ہیں ان کو تو چھوڑا رہا ہے وہ ایک کمزور لے گا اور کہے گا امام حسین نے یہ فرمایا فلا کے بارے میں تجھے وہ ایک نظر آ گیا اور جو زیارتِ آشورہ ہے وہ تجھے نظر نہیں آئی وہ ایک بیان جو ضعیف کہیں سے ہو گیا میں اشارہ کر رہا ہوں سمجھ رہے میری بات وہ ایک تجھے وہ بیان نظر آ گیا کسی کا اور وہ نظر نہیں آئے کہ بنی امیہ کی بنیات کس نے ڈالی تھی تجھے وہ ایک بیان ضعیف نظر آ گیا تجھے یہ نظر نہیں آیا کہ شام کس نے حوالے کیا تھا بنی امیہ کے یہ تاریخ تجھے نہیں نظر ہے اس کے بلونگڑے بھی بیٹھ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ابھی نکلے ہیں نہیں میرے حساب سے پرائمری بھی نہیں پڑی اور بکرات بن کے بیٹھ جائیں گے سوشل میڈیا پہ وہی تو بنے گا چار کتابیں پیچھا رکھیں گے یہ جہلِ مرکب کا شکار لوگ جنہیں اپنے جہل کا بھی اندازہ نہیں ہے اور پھر مورخ بن کے بیٹھیں گے تمہیں کیا پتا تاریخ کیا ہے معلوم ہے تجھے کہ بنی امیہ کے حوالے کس نے کیا تھا شام کو معلوم ہے تجھے کہ بنیات کس نے ڈالی تھی اتنا فیور کرتا ہے بتا دے تاریخ میں بتا دے تاریخ میں کہ بنی حاشم میں ایک آدمی بھی اتنا قابل نہیں تھا کہ جنہاں حکومتوں میں کوئی جگہ ملتی کوئی منصب ملتا بڑے چاہنے والے تھے کوئی منصب ملتا کوئی عہدہ ملتا بھاشم میں کوئی بھی قابل نہیں تھا اس میں تُو نے تاریخ نہیں پڑی کبھی ادھر تُو نے تجزیہ نہیں کیا یا نظر نہیں آتا جہاں ہوگا پیٹ میں خنجر مارو گے تشیعہ کے جہاں ہوگا مومنین کو پریشان کرتے ہو جہاں ہوتا ہے اس میں انتشار ڈالنے کی باتیں کرتے ہو کس قسم کے لوگ ہو تم کہاں ہیں تمہاری اخلیں بزے اخفش وہ اخفش کی بکری کی طرح تمہارے دماغ ہیں دماغوں میں کچھ ہی نہیں سو کھاوہ بھیجا رکھاوہ ہے سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر کہا لے جاؤ گا ان سب چیزوں کو سلمان فارسی کو ہدا دیا تھا تو کیوں مدینہ سے دور بھگاؤ ابو ذر کو دور بھگاؤ بلال عبشی کو دور بھگاؤ مقداد کو دور بھگاؤ کہاں تھے یہ سب فیور کرنے چلا ہے اور کوئی تجھے ملے ہی نہیں فیور کرنے کے لیے امیر مختار کو برا بلا کہے گا اور فیور کرے گا ان کا اور کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں بنی امیہ کا فیور چلو یہ تو کہہ سکتا ہوں کس کا فیور کرتا ہے بنی امیہ کا باقی آپ خود ہی سمجھ لینا کہاں نہیں سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر